السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں ہرے لسن کی سبزی اور لسن ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہرے لسن کی میں نے ایک گھڑی لی ہے یہ تقریباً آدھا کلو کے قریب ہوگا اس کا اچھی طرح سے دھوکیں صاف کر کے میں نے کاٹ کے رکھ لیا ہے دو عدد ٹوٹی مارٹر لیے ہیں پانچ عدد ہری مرچ لی ہے دو عدد پیاس باریک کاٹ لی ہے ایک ٹی سپون پسی مرچ ایک ٹی سپون کٹی مرچ لی ہے اصوری میتھی بھی ایک ٹی سپون لی ہے حلدی آدھی ٹی سپون لی ہے پیسہ دھنیا ایک ٹی سپون ہے اور سابوز زیرہ ایک ٹی سپون لیا ہے نمک بھی ایک ٹی سپون ہے ایک پین لیا ہے اس میں میں نے تقریباً آدھا کپ آئل ڈال دیا ہے اب اس میں میں سابوز زیرہ شامل کروں گی چند سیکنڈ کے بعد اس میں میں پیاس شامل کر دوں گی بہت اچھی بنتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے آپ خود کھائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں یہ ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ من ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں لوگوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ آپ لوگوں کی طرف سے یہ پیار ہوتا ہے پیاس ہماری نرم ہو گئی ہے اس میں اب ہم ٹاماٹر شامل کر دیں گے ٹاماٹر کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے اب اس میں ہم سارے مسالے شامل کر دیں گے سب سے پہلے ہم نے ہلدی شامل کر دی ہے پیسہ دھنیا شامل کر دیا ہے پیسی مرچ شامل کر دی ہے نمک شامل کر دیا ہے ان سب مسالوں کو ہم ٹاماٹروں کے ساتھ بہت اچھے سے بھون لیں گے مسالہ بھی ہمارا پک جائے اور ٹاماٹر بھی ہمارے گل جائیں پاس سے سات منٹ ہو چکے ہیں ہمارا مسالہ اچھا سا بھون گیا ہے اس میں اب ہم لحسن کی سبزی شامل کر دیں گے میٹشے اور نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں ویسے یہ چٹ پٹی زیادہ اچھی لگتی ہے اس کو ہم اس میں مکس کر کے اور میں نے آدھا کپ پانی بھی شامل کر دیا تھا اس کو مکس کر کے ہم تقریباً پانس سے چھ منٹ کے لیے گلائیں گے کیونکہ یہ ہرے ہرے پتے ہیں یہ بہت جلدی گل جاتے ہیں اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا گلنے کے لیے اس کو میڈیم آج پہ پانس سے سات منٹ پکانا ہے آپ ادھر میں اس اوری میتش میں شامل کر دوں گی اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اس کے اندر اس کو اچھے سے مکس کر کے پانس سے سات منٹ کے لیے میں گلنے کے لیے رکھ دوں گی سات منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اور سبزی بھی ہماری گل چکی ہے یہ بہت جلدی سبزی پک جاتی ہے گی یہ بہت مزے کی بنتی ہے اس میں میں نے چار سے پانچ عدد ہری میرش شامل کر دی ہے ہری میرش سے بھی اس میں بہت اچھا ذائقہ آتا ہے آپ کی مرضی آپ کاٹ کر ڈال دیں میں نے ثابوتی ڈالی ہے دو منٹ کے لیے میں ڈھک کے پکاؤں گی دو منٹ ہو گئے ہیں ہری میرش بھی ہماری پک گئی ہے اس میں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنی ہے آپ لوگ ضرور بنائیے گا سردی کے محسنے میں تو یہ بہت آسانی سے مل جاتی ہے میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنی ہے آپ لوگ ضرور بنائیے گا سردیوں میں یہ ضرور کھائیے گا اس کو بنا کے یہ بہت فائدہ مند ہے اس کو آپ چامل کے ساتھ کھائیں ڈال کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں یا باجر کی روٹی کے ساتھ تو یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے میری ریسیپی اگر آپ کو پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ایک اور ریسیپی لے کے حاضر ہوں گی جب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ